فلق مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعود برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی من شریمہ خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی فلق و معنی خلق بھی ہے کہ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی صبح پوٹتی ہے آغاز ہوتے ہیں تو اس طرح مخلوق کا ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے تو صبح کے رب کی یعنی ہر چیز کو نمدار کرنے والا ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہر صبح کا مالک ہر شام کا مالک کل جہان کا مالک ہم کل جہان کے مالک کی پناہ میں آتے ہیں کل کہہ دیجئے اعود میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی من شریمہ خلق ہر اس مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کی یعنی جتنی مخلوق کے انسان کو شر پہنچا سکتی ہیں وہ شیطان ہیں وہ جن ہیں وہ ساپ ہیں وہ بچو ہیں وہ عدیرے ہیں وہ ڈاکو ہیں وہ جادوگر ہیں وہ جادوگرنگاہ ہیں وہ درندے ہیں وہ کوئی بھی چیز وہ حاصد ہیں جو بھی چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے ہمیں نہیں پتا کون نقصان پہنچا سکتا ہے ہمیں نہیں پتا ہمارا دشمن کیا پراکو گھنڈا گھا رہا ہے ہمیں نہیں پتا باہر کے عدیرے میں کیا چھپا ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا کون سا ڈاکو ہمارے لئے کیا پلائن بنا رہا ہے کون سا حاصل ہمارے لئے پہ کیا پلان بنا رہا ہے اس لئے اللہ کی حفاظت کا صبح و شام ہر نماز کے بعد رات کو سوتے ہوئے بہترین تذکرہ اس کو معاوزہ تین کہتے ہیں سورتوں کو معاوزہ تین تعوز سے تعوز تعویز سے یعنی یہ دو سورتیں اللہ نے تعویز کے دور پہ دی ہیں کہ ان کو اپنے گلے میں نہ لٹکاؤ ان کے ساتھ اپنے عمل کو عقیدے کو ایسا مولک کر لو ایسا یقین کر لو تاکہ تمہیں کچھ گلے میں بھی نہ لٹکانا پڑے کسی کے واسطے وسیلے بھی نہ ڈالیں کسی کے ترلے بھی نہ کرنے پڑے فلاں کو بلالو فلاں کا نمبر لے لو فلاں سے ملاقات کروا دو فلاں سے ٹائم لے کے دے دو یہ سارے ہمارے پاگلپن ہیں ہر چیز کا علاج ہمارے پاس ہم خود کرنا نہیں چاہتے حکیمتہ صاحب حفیدہ اللہ تعالیٰ وہ مطلبنا لاہور میں ہمارے بڑے موسن ہیں تو وہ کہتے کہ سب سے زیادہ بندہ اپنا علاج خود کرسے کیونکہ کہتے ہیں کسی دشمنی لینی ہو کسی دشمنی کرنی ہو اب بندہ اس کو کہلے تیرا طرح کا پیلا پڑا ہو اب نہ بھی پیلا پڑے شیشہ دیکھ دیں کہ پیلا ہو جائے نفسیات کے بندے ایسے بریض بنتے ہیں شنگ شبے پہ لگا دو وہ یہ کہہ رہا تھا وہ وہ کہہ رہا تھا یہ جو ابواہوں کے پیچھے نا مومن بندہ کامی چلے گا اور جو چلتا ہے اس کو اپنی اصلاح کی ضرور چاہیے میں ہوں ہم سے بھی جلدبازیاں ہوتی ہیں تو یہ انسان کے لئے کہہ کہ شیطان انسان کی کمزوریاں دیکھتا ہے بالپرد میری کمزوری جلدبازی ہے تب شیطان ایسی افواہوں میں جلدبازی سے پیسلے کروا جائے قلعود برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی من شرمہ خلق ہر اس مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کی یعنی جو بھی مخلوق ہمارے نقصان کے لئے پیدا کی ہے اے اللہ تو ہی جانتا ہے غیبی مرتے فرما ہمیں نہیں پتا کون ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں ہم اپنا معاملات تیرے سپرد کرتے ہیں بڑے کی پناہ ہم لیتی ہیں وَمِن شَرِ غَاسِنِ اللَّا وَقَمْ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے یعنی جب تمدیلی آتی ہے کہ دن کی روشنی میں چیز نظر آ رہی ہے معاملات نظر آ رہی ہیں جن پیل جاتے ہیں ڈاکو پیل جاتے ہیں موزی چیزیں پیل جاتے ہیں تو اب ان کے مطلب آنے سے پہلے پہلے وقت سے پہلے پہلے بندے کو بیدار کرنے والے کو رابو کہتے ہیں وقت سے پہلے پہلے بندے کو بیدار کرنے والے کام کو شریعت کہتے ہیں وقت سے پہلے پہلے کسی کام کے لئے تیار کر دینے والے کو مربی مرشد نبی کہتے ہیں رسول کہتے ہیں کہ برا وقت آنے سے پہلے پہلے اس کے لئے تیاری کر لینا قیامت آنے سے پہلے پہلے اس کے لئے تیاری کر لینا پیپر آنے سے پہلے پہلے پیپر کی تیاری کر لینا یہ کام شریعت کا کام ہے سوالوں کے جواب تیار کر لینا اپنی ذمہ داریاں تیار کر لینا بنوغت سے پہلے پہلے اس کے مسائل کو سمجھ لینا تو ہر چیز جیسے جیسے فرض ہوتی جاتی ہے نماز فرض ہے تو نماز کا علم سیکھنا بھی فرض ہے روزہ فرض ہے تو روزہ کا علم بھی فرض ہے ذکات فرض ہے تو ذکات کا علم بھی فرض ہے حاج اگر فرض ہو گیا تو آج کا علم بھی فرض ہو گیا تو ہر ہر چیز یعنی اس کے مطابق سیکھنا فرض ہے بندے کے اوپر تو ادھر پوچھ کے دیکھ لو بڑے بڑے ایم میں ایف ای بی ہے تو صحیح گسل کے طریقے نہیں کو بتا سکتے وضو شریعت کے مطابق نہیں ہے ویسے ہم جاہل نہیں پڑے لکھیں ہم کون سا جاہل ہیں آپ تو پڑے لکھیں